رحیم یرخان میں انہیں سوناسی اور پی پی دو سو ترہی سٹھ میں طریق انصاف کی خواتین کی بھی الیکشن مہم عروش پر ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو شریف رحیم یرخان آسم صدیق سے جی الیکشن مہم میں خواتین سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں کیونکہ خواتین کے ووٹس بھی اتنی ہیں جتنے مردوں کے اور خواتین کو خاتون ہی ایک رازی کر سکتی ہے اس لیے امیدواروں کی جو خواتین ہیں وہ مہم جب چلاتی ہیں تو اس امید کے ساتھ خاتون ان کی بات مانیں گی ان کے کہنے پر ووٹ دی جائیں گے پاکستان طریق انصاف سے انہیں سوناسی سے امیدوار جوید اکبال وڑائج اور پی پی دو سو ترہی سٹھ سے چوزی محمد شفیق کی خواتین بھی اسی طرح گھر گھر جا کر گاؤں گاؤں جا کر کمپین کر رہی ہیں لوگ خواتین کو موٹیویٹ کر رہی ہیں کہ وہ طریق انصاف کو ووٹ دیں آپ سب خواتین نکلی ہوئی ہیں گاؤں گاؤں جاتی ہیں ووٹ مانگتی ہیں کس طرح ووٹ مانگتی ہیں لوگ آپ کو کس طرح رسپانس کرتے ہیں جی ہم گھر گھر جا کر یہی پیغام دیتے ہیں کہ تبدیلی آگئی ہے آپ ایٹی آئی کو ووٹ دیں بلے پر مور لگائیں پچیس ری کو بلے کو کام جاب کروئیں تو گھر گھر جا کر یہی لوگوں کو کہا کر لیڈیز خواتینوں کو گائیڈ کرتی ہیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جیت ہماری ہوگی چوشفیق جوید بڑیچ کی لیے ہم جا کر گھر گھر پیغام دیتی ہیں کہ تبدیلی آگئی ہے تو انشاءاللہ ہم کام جاب ہوں گے اچھا ریزلٹ ہمارا بلکل اچھا ریزلٹ کی تو وقع ہے ان کو کیونکہ پیغام دیا جا رہا ہے خواتین کی جانے سے کہ تبدیلی آگئی ہے اور تبدیلی کا ساتھ خاتون دیں اور تبدیلی کا ساتھ دیں گے تو پچیس جولائی کو بلے پر محل لگا کے اس کو کام جاب کیا جائے یہ ان کا پیغام ہے اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہتے ہیں کسی بھی خاتون کا جن کا سب سے اچھا ورک جس پارٹی کا سیاسی پارٹی کا امیدوار کا خاتون کا ورک ہوتا ہے اس کی جیت جو ہے اتنی ہی روشن ہو جاتی ہے اور یہی ورک پارٹیز کی جانب سے کیا جا رہا ہے مختلف پارٹی کے جانب سے پی ٹی آئی کے جانب سے بھی گھر گھر جا کر ہر یونین کونسلز میں خواتین اپنا پیغام دے رہی ہیں تاکہ پچیس جولائی کو ان کو ووٹ دیا جا سکے شکریہ آسم صدیب قابل